حضرت پہلا سوال میرا یہ ہے کہ حسین جببہ اور خوبصورت دستار اس کی کوئی خاص نظبت ہے یا آپ کو پرسنلی اچھا لگتا ہے یہ نہیں اس کی نظبت ہے دیکھئے ہمارے سلسلے کے بانی حضرت مغدوم سلطان سید شرف جہانگیر سمنانی سبحانہ قدسہ سر رہو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سمنان کے شہنشاہ تھے اور دس سال آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت فرمائی یہ تاریخ میں یہ سب موجود ہے اور آپ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں تو مغدوم سمنانی بھی جو تاج استعمال کرتے سے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ اس کی وضاقتہ اسی طرح تھی تو جب آپ نے ترک سلطنت فرمائی تو ظاہر ہے وہ جو لباس فاخرہ کہتے ہیں جسے بادشاہ استعمال کرتے ہیں وہ سب ترک کر دیا وہ تاج اتار دیا اور فقری لباس پہن کر آپ اللہ کی راہ میں نکل گئے تو غانباً اس تاج کا یہ انداز بزرگوں نے استعمال کیا اچھا اس میں تو ہیر جوارہ تاج اور موتی پتہ نہیں کیا کیا اس میں لگے تو انہوں نے ایک صادق اپنا لے کر اسی انداز کا یہ ایک تاج بنا دیا تو اس کو تاج کہا جاتا ہے یہ سلطنت اشرفیہ کا تاج ہے تو یہ بزرگوں سے چلا رہا ہے ہمارے بزرگان دین بزرگان سلطنت اشرفیہ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاہم شبیعہ غوث العظم وہ استعمال فرماتے رہے خود بے ربانی سید طاہر اشرف جلانی اور میرے وارد گرامی اشرف المشاہیخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفیہ جلانی یہ ایک سلطنت وہاں سے چلا رہا ہے اب جہاں تک جبعہ کا تعلق ہے یہ ہے خرقہ اور خرقہ پوشی ہر سلطنت میں ہر خانوادے میں یعنی جب خلافت دی جاتی ہے تو خرقہ پوشی ہی جاتی ہے تو یہ وہی خرقہ یہ سلطنت اشرفیہ کا ایک لباس بن گیا اور یہ ایک سلطنت اشرفیہ کی نشانی ہے یہ بڑا پیارا بھی لگتا ہے ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے